بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹکس مونڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں ہم نے ایکسرسائز 5 و 2 کے پیچھے جتنی بھی ایکسرسائز تھی وہ ہم نے سالو کی تھی نیکسٹ ہم ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز کا سب سے پہلا کوششن ہے ایویلویٹ دا فالوینگ انٹیگرلز جو اس کے پیچھے ٹاپکس ہیں وہ ہیں پراپرٹیز آف ڈیفنیٹ انٹیگرلز یہ ہم نے پراپرٹیز باری باری دیکھی دی ٹھیک ہے تو جو بھی پراپرٹیز استعمال ہوگی ہم یہاں سے دیکھ کے اس کو یوز کریں گے اور پھر ہم ان کوششنز کو سالو کریں گے تو سب سے پہلا کوششن ہے یہ جو انٹیگرل ہے دیا گیا ہے ایف آف ایکس اس میں فنکشن جو ہے وہ پیس وائز کنٹینیوز فنکشن دیا گیا ہے یعنی کہ اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایکسرسائز 2 سے اگر چھوٹا ہے تو فنکشن کی ویلیو کیا ہے ایکس سکوئر یا فنکشن کیا ہے ایکس سکوئر اگر ایکس 2 سے بڑا ہے یا ایکول ہے تو فنکشن ہمارے پاس گیا ہے 3x مائنس 2 یعنی کہ پیس وائز کنٹینیوز فنکشن دیا گیا ہے تو ہم اس کو انٹیگرل میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو سالو کریں گے یعنی جو ہمارے انٹیگرل کا انٹیگرل ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے وہ نمبر لینے ہیں وہ ویلیوز لینی ہیں جو کہ 2 سے چھوٹی ہیں ان کے لئے ہم نے یہ فنکشن لینا ہے یعنی کہ میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں 0 سے 6 ہمارے پاس گیون انٹیگرل ہے f of x dx this is equal to 0 سے 2 تک کیونکہ 2 سے چھوٹے جتنے بھی نمبر ہیں ان کے لئے یا جتنی بھی ویلیوز ہیں real ویلیوز ان کے لئے ہم فنکشن لیں گے x square تو یہ انٹیرول بنے گا 0 سے لے کر 2 تک 0 سے لے کر 2 تک ویلیوز کے لئے فنکشن کے x square ساتھ ہم dx لکھتے ہیں plus 2 سے آگے 2 سے آگے یعنی کہ 2 سے greater جو ہے ان ویلیوز کے لئے جو فنکشن لینا ہے ہم نے وہ 3x minus 2 یہاں پہ لکھیں گے 3x minus 2 into dx تو دیکھیں کہاں تک ہمارا original interval ہے 0 6 تک تو 2 سے 6 تک ہم رک جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے تو اس کو simplify کرتے ہیں یہاں پر power rule لگائیں گے x cube divided by 3 اور اس کی جو limit ہے وہ 0 سے 2 پلاس یہاں پر power rule لگائیں گے 3x square divided by 2 minus 2x ٹھیک ہے اور یہاں پر جو limit ہے وہ 2 سے 6 تک ہے is equal to 1 by 3 کو as it is باہر لکھ دیں گے 2 کا cube minus 0 کا cube ٹھیک ہے پلاس یہاں پر 3 by 2 into ادھے لکھیں گے پہلے 6 کا square minus 2 into 6 یہ پہلے ہم نے 6 put کیا دونوں میں پھر اب ہم 2 put کریں گے minus 3 by 2 into 2 کا square minus minus plus 2 into 2 ٹھیک ہو گیا اب اس کو simplify کر لیتے ہیں 1 by 3 into 8 plus 3 by 2 ٹھیک ہے 36 minus 6 2 12 minus 3 by 2 into 4 4 plus 4 plus 4 is equal to 8 by 3 plus 2 1 into 18 ٹھیک ہے اور 18 3s are 54 minus 12 اور یہاں پر آئے گا 2 2s are 4 minus 3 2s are 6 plus 4 اب یہاں سے 8 by 3 پر آئے گا 40 سب کو simplify کریں گے 40 آئے گا this is equal to 8 plus 120 divided by 3 یعنی کہ 120 divided by 3 اس question کا answer ہے تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب بھی کوئی function piecewise continuous function ہمیں دیا جائے اور اس کا integral find کرنے کا کہا جائے تو ہم کیا کریں گے اس ان intervals کے مطابق جو interval دیئے گئے ہیں ان کے مطابق ہم original integral کو break کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے break کیا ہے اس کے بعد جو بھی rule لگتا ہے product integration by pass ہوتا ہے یا power rule لگتا ہے تو اب لگا کے اس کو simplify کر کے پھر اس کا answer لکھ سکتے ہیں